سالی بھی یہ بتائیں کہ آپ عورتوں کے وائٹس اپ گروپ بنانے اور ان کے پردہ میں رہتے ہوئے بھی اکیڈمی میں آنے کے کیوں مخالف ہیں اس لیے کہ مولویوں کو ڈسیں ہمیشہ عورتوں نے کبھی عورتوں نے ڈسا ہے کبھی مولویوں نے خود عورتوں سے ڈسوایا ہے اپنے آپ کو کتنے بڑے بڑے مولوی ہیں ان کے سکینڈل سامنے آتے ہیں تو یہ ایک فتنہ ہے بہت بڑا اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے فتنہ عربی والا یعنی عزمائش والا ہماری دعوت کی کامیابی کی آپ کو میں راز بتا دوں یہ راز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ راز اوپن کرنے میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہے یہ کامی اتنا اکھ ہے جو کوئی اور میرے ناوہ کر بھی نہ سکے گا نمبر ایک عورتوں سے کوئی انٹریکشن نہیں سورہ الیمران کہہ رہا ہے اللہ تعالی نے سات آٹھ چیزیں گنوائی ہیں دنیا کی ان میں پہلی چیز عورتوں کا فتنہ ہے مزین کیا گیا عورتوں سے بجھیں نہ چھپی دوستی نہ سامنے والی دوستی نہ دین کے نام پہ کوئی انٹریکشن نہیں نمبر ایک دو مال کے فتنے سے بجھ جائیں چندہ نہ لیں اپنی جیب سے لگائیں قرآن میں تو اہل ایمان کی نشانی ہے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں اور ہمارے دیندار لوگ آپ کے مال اور آپ کے بچوں کی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یہ کون سا جہاد ہے اپنے بچے یہیں دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں الٹا آس سے مال لے کے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک لجریس لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو نمبر اون عورت کا فتنہ نمبر دو مال کا فتنہ نمبر تھری فیم مشہوری کہ جدھر جاؤں لوگ ہی لوگ سامنے کھڑے ہوں لوگ مجھے بلوائیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے ہم نے تو ان تینوں چیزوں کو تین طلاقیں ایک مجلس میں دے کے پانچ تک بھی نے پڑھ کے دفنا دیا ہوا ہے اس لیے ہمارے نے تو یہ مسئلہ نہیں ہے ان تین چیزوں سے بچ جائیں دنیا کے سارے شیعاتین مل کے بھی آپ کی دعوت حق کو جو آپ اللہ کے لیے اس کے نبی علیہ السلام کا پیغام امت تک پوچھا رہے ہیں اس کو نقصان نہیں پوچھا سکتے ہیں لیکن یہ کام بڑا اکھ ہے تریکٹیکلی تو یہ تین جملے ہی ہیں لیکن پریکٹیکلی بڑے بڑے لوگوں کے وضوح ٹوٹے میں میں آپ کہتا ہوں میرے ایک آفیس کلی مجھے بتانے لگا ایف ایلیون پاکستان میں اسلامباد میں ایک مہنگی ترین جگہ ہے جہاں آپ کہہ لیں کہ ایک کنال کا پلارڈ بھی نہ آپ کو شاید پانچ چھے کروڑ روپے میں بھی مشکل سے ملے تو مجھے کہنے لگا جی ہمارے گھار کے سامنے ایک بندے نے ایک کنال کی کوٹھی کھری دی ہے پلارٹ نہیں کوٹھی جو تین سٹوری بنی ہوئی ہے بیسمنٹ اوپ رہی ہو یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ وہ پندہ بیس کروڑ کی کوٹھی ہوگی تو وہ کہتا ہے جب سے ہم آئے ہیں تو وہ رینوویٹ کر رہے ہیں پورا اس کا ہلیے بھی انہوں نے چینج کر دیا چونکہ اس کوٹھی کے ساتھ میرا آفیس کا ایک ہاسٹل تھا جیتر میں بھی ایک سال رہا ہوں آفیس کی طرف سے خود نہیں میں ایتے فورڈ ہی نہیں کر سکتا اوہ دا کرائی ڈیڑھ دولاکھ رپیسی ایک پورشن دا تو مجھے کہنے لگا کہ جی ایک بہت ساؤنڈ پارٹی آئی ہے تو اس نے یہ خرید ہے پھر کچھ دن گزرے مجھے کہنے لگا جی انجینئر صاحب پتہ کون آئے نے میں کہنے لگا ایک اسلامی بہن نکاب کیا اس نے آٹھ دس شگردنییں سامنے بٹھائی ہوتی ہیں ان کو قرآن سکھا رہی ہوتی ہے اور اس کا خامند پورا دن ویلہ ہی ہوتا ہے وہاں پہ یہ اس نے خریدی ہے میں کہا مہنو سمجھ آگئے ہیں اللہ کا کرم ہویا ہے باہر سے لوگ بھیج رہے ہیں کہ تو اسلام کی خدمت کار یہاں پہ خامند کچھ نہیں کر رہا کروڑوں کی کوٹھی خریدی ہے چاند ایک شگید بٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ تصویریں پھر بھیجتے ہیں ان کو یہ دیکھیں ہم دین کا کام کا اس کے لئے آپ مجھے بہت پرسلی بھی چیزیں پتہ ہیں میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کیونکہ دنیا میں سب سے کامیاب کاروبار دین ہے اس پہ لوگ آپ کو خوشی سے دیں گے اور اس پہ ناگواری بھی نہیں کہیں گے آپ باقی کسی کام کے لئے کسی سے جائز بھی چندہ مانگیں نہیں دیں گے دین کے لئے لوگ خود سے ہی آپ کو دے دیں گے یہ وہ کاروبار ہے تو یہ اللہ ہی جس کو بچائے تو بچائے اس لئے میں ان چیزوں کے خلاف ہوں عورتوں کا فتنہ ہے اس لئے کہ آپ پرانے بزرگوں کو بھی ذرا پڑھ کے دیکھ لینا تو میں کئی بار بتا چکوں اب بار بار کیا مطلب میں آپ کو جنرائیز ہی بتاتا ہوں آپ یہ دیکھتے ہیں علماء کی تین تین چار چار شادییں ہوتی ہیں آپ صرف یہ پتہ کرائیں یہ ان کی چار شادییں ہوئی کیسے تھی پہلی شادی ہو سکتا ہے کوئی ماں باپ نے کرائی ہو باقی جو ہیں وہ انہوں نے خود ہی کی ہوتی ہیں دین کے نام کے اوپر دین کی خدمت کے نام کے اوپر پہلے سٹوڈنٹ ہوتی ہے بعد میں وہ ساد مرید نہیں بنتی ہے پھر وہ وائپ بان جاتی ہے پھر اس کو ایک اور کہاں دیکھو دین تا بہت کام کارن ہے وہ اڑا وہ والا مدرسہ ہے نا دیکی علی نوہ کھول کے دیتا ہے یعنی جو چھوٹے والی بیگان اس کو وہ مدرسہ کھول کے دیا ہوا ہے تو وہ پھر ظاہر ہے اب ایک بندے کی چار بیویاں اور چار مدرسے چلیں گے نا اس کی حصے اس کی حصے پھر آگے وہ ایک پوری ٹری ڈائیگرام بنے گی ایک مدرسے کی انکم اور چار کے میں بڑا فرق ہے تو یہ پورا سنسرہ شروع ہو جاتا ہے ان کے لئے بھی ازمائش ہے اور ہماری دعوت میں تو ہم نے ایک کام رکھا ہی نہیں ہوا الیکٹرونک دعوت ہے سوشل میڈیا پہ ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں اور میں نے بار بار کہا ہے کہ ویڈیوز بھی عورتیں بھی وہی ویڈیوز کو آڈیو ہی سنیں ویڈیو نہ دیکھیں اللہ یہ کہ کوئی عورت یعنی بڑی عمر کی ہے اور اس کو یعنی دیکھنے میں کوئی اور دوسرے والا نیگٹیو خیال نہیں جین میں آتا تو وہ ضرور ویڈیو دیکھیں باقی تو مردوں کی ویڈیوز بھی عورتوں کو صرف سننی چاہیے دیکھنی نہیں چاہیے لیکن یہ اس طرح حرام نہیں ہے جس طرح عورتوں والا معاملہ ہے مرد کا تو عورت کو ہر حال میں دیکھنا حرام ہے چاہے شعوت کے ساتھ ہو یا بغیر شعوت کے ساتھ نام حرم کو اور آواز والا بھی معاملہ ہے میرا اس کے اوپر بھی کلپ اپلوڈڈ ہے ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کے حوالے سے بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن میرا وہ کلپ آپ دیکھ لیں اس میں میری ایک ریزربیشن ہے اور وہ ظاہر ہے وہ خود بھی کہتی ہے کہ میرا کام عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں اور اس میں جو سیدہ عائشہ کی مثالیں دیتے ہیں وہ غلط ہے سیدہ عائشہ وہ علم دیری تھی کہ جو کسی اور کے پاس آلٹرنیٹیم موجود نہیں تھا آج آپ سیدہ عائشہ کی مثال دیکھیں عورتوں کا کام نہیں مردوں کو تبلیغ کریں کون سا انہوں نے تبلیغ کرنا ہے جو اس سے بہتر فارم میں دوسرے پلیٹ فارم سے نہیں ہو رہا کوئی دنیا کی عورت آ کے دعویٰ کرے کہ میں نے جو یہ دین کی یہ چیزیں ایکسپلور کی ہیں یہ دنیا میں کوئی مرد نہیں کر رہا قرآن کی تفسیر دیکھ لیں ڈاکٹر فرد آشمی نے بھی ریکارڈ کروائی ہے آپ وہ بھی سن لیں اور ڈاکٹر سرار کی بھی سن لیں تو آپ کو فرق پتا چل گئے گا ڈاکٹر سرار صاحب نے جو کام اللہ نے ان سے کروایا ہے وہ تو زمین اسمان کا فرق ہے کوالٹی میں کوالٹی اف ورک کے اندر اس لیے جو ہے نا وہ ان چیزوں کے میں خلاف بھی اس لیوں کہ اس سسٹم کے ہم ڈسے ہوئے ہیں ایزے مسلم امہ یہ معاملات چل رہے ہیں اور جو لوگ مذہبی لوگوں کے قریب ہیں ان کو بڑی بسوک کے ساتھ یہ چیزیں کلیر ہیں کہ ان کے انڈ ریزرٹ کیا چلتے ہیں جو لڑکیوں کے مدرسے مرد چلا رہے ہیں وہاں پہ کیا کچھ تماشے چل رہے ہوتے ہیں سب کو پتہ اور اب جب سے یہ ویڈیو کیمرے کا فتنہ اور یہ موبائل کا فتنہ آگئے ہیں میں نے تو اس پہ اجتاد نہیں یہ فتوہ دیا کہ آپ تو کسی مسجد میں بھی عورت کوئی اتقاف نہ بیٹھیں اللہ یہ کہ آپ کو پوری شورٹی ہو کیا پتہ یہاں پہ انہوں نے خفیہ کیمرے لگائے ہوتے ہیں جہاں پہ بوتیکس کے اندر خفیہ کیمرے لگیں اور عورتوں کی ویڈیوز چڑھ رہی ہوں تو مسجد میں تو کوئی صحابہ اکرام تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو بڑے پریزگار ہوں گے یہ بھی یہی لوگ ہیں بلیک میل کسی کو بھی کر سکتے ہیں پھر ایک مستحاب کام کے لیے آپ اتنی بڑی اپنی یعنی عزت سٹیک پہ لگا دیں تو اس طرح کے معاملات میں بچنا چاہیے اس لیے عورتوں علیہ معاملہ اس حوالے سے بند کیا اکیڈمی میں آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اور کسی کو شوق ہے تو وہ آ کے دیکھ بھی لے اوپر نہیں کوئی پونٹ سکتا لوگ زبردستی بھی آنے کی کوشش کرتے ہیں مربانی کریں اپنے اپنے گھروں میں رہیں عورتوں کے لیے یہ حکم ہے ان کو سکھانا ہے ان کے مرد سکھائیں گے یا آپ نے یوٹیوب سے بھی سیکھنا ہے تو آپ ڈریکلی اس طریقے سے سیکھ سکتے ہیں یا ہم فیزیکلی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باقی جسے ملقات کا شوق ہے تو انشاءاللہ جنت میں ہمیں مربانی کر کے پہنچنے دیں ماں جا کے ملقات کر لیں گے جس جس سے کرنی ہوئی تو بھائے ماں تو یہ شریف و منگیاں نہیں ہوں گی نا تو انشاءاللہ جس نے جس کو شوق ہے ملقات کا تو وہ جنت کا انتظار کریں انشاءاللہ